مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں دینے کی کوشش کر رہی ہے پھونکو والی سرکار میرے چینل کے پیچھے ان کے پاس ٹیکنیکل انجین وہ ہیں یوٹیوب کے ماہرین اتنا میرے چینل ہو کہ جب سے میں نے پھونکو والی سرکار پہ وہ بیان کیا نا کہ ایک سیلنڈر بھر کے رکھو اور کرتے رہا کرو کیا اتنی پھونک میں اگر اتنی پھونکیں لگاؤں میری تو پھونک ختم ہو جائے گی بھائی ہر آدمی میں ایک محدود لیمٹ میں پھونک ہوتی ہے غیر محدود صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے کسی کو نہیں دیئے لیکن بہرحال پھونکو والی سرکار ہمارے لیے قابل احترام ہیں ہم نے احترامن یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک سیلنڈر رکھیں ایک دفعہ بھروا لیں کسی مرید کو پکڑا دیں وہ اسپریے کرتا رہے گا اس دن کے بعد سے میری شامت آئی گی ہے احمد بھائی نے مجھے گولا ہے بیان ریکارڈ کروا دو پھونکو والی سرکار کو بتا دو کہ آپ یہ حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ہم آپ کے چینل کے خلاف اگر ہو گئے نا تو آپ کے لیے جان چھوڑانا مشکل ہو جائے گا پھر تو یہ چھوڑ دو ہم نے آپ کی تعریف میں ایک بات کہ یہ آپ کی پھونک یعنی آپ کا ٹائم بچانے کے لیے کہ ہول سیل پہ جو آدمی ہول سیل پہ کام کر سکتا ہے اس کو ریٹیل پہ کرنے کی ضرورت دیکھو ایک آدمی انڈے بیچ رہے دو دو تین تین کر کے ہم اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں ابھی تیرا تو اتنا بڑا آدمی ہے تو ہول سیل پہ کرنا ہی یہ کام تو آپ ہول سیل پہ جا جاؤ اور اس میں ہو جائے گا تو یہ سٹرائک بسٹرائک کی آپ کوشش نہ کریں اس سٹرائک آپ کو انشاءاللہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو اپنی خام خام صلاحیتیں برباد ہوں گی اور پھر آپ تو پھونکو کے ماسٹر ہوں ہمارے چینل پہ یوں لگاؤ ایک دم چینل اڑ جائے ایک لنگڑا سیدھا ہو رہا ہے اسٹرائک تو آسان عمل ہے کیا خیال ہے بلکہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو آ رہی ہو آپ نے کہا پھو میں ہی ٹیڑا ہو جاؤں یہاں پہ جو ٹیڑے کو سیدھا کر سکتا ہے وہ سیدھے کو ٹیڑا بھی تو کر سکتا ہے نا تو کیا ضرورت ہے آپ کو اسٹرائک ہیں اتنے سارے انجینئر بٹھا دیئے وہ سب میرے چینلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ملحد ویسے ہی ہمارے چینل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو اتنی اپلیکیشن یوٹیوب میں میرے چینل کے خلاف گئی ہوئی ہیں آپ کی سوچ ہوگی جو ایتھیس لوگ ہیں نا ایتھیس لوگ اور کچھ فرقہ پرس لوگ بھی اتنی اپلیکیشن یوٹیوب ہی ہے تو یوٹیوب کے حوصلے کو دات دیتا ہوں بھائی بچا کے کیسے رکھاوائے تو وجہ اس کی ہے کہ یوٹیوب لوگ کو جو فالو کرتا ہے نا تو پھر یوٹیوب یہ دیکھتا ہے لوگ کو فالو کر رہے ہو تو ٹھیک ہم لوگ کو فالو کر رہے ہو یوٹیوب کی پالیسی اور اس کی جو term and conditions ہیں جو ان کی پالیسی ہیں اس کی against نہیں جاتے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا چینل اڑ گیا یوٹیوب کو اسلام سے دشمنی ہے ہم نے جو اب تک observe کیا ہے نہ یوٹیوب کو اسلام سے محبت ہے نہ دشمنی ہے آپ یوٹیوب کی پالیسیوں کے حساب سے چلیں تو یوٹیوب آپ کو کچھ بھی ہم لوگ خود پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے اور پھر چیختے ہیں فیس بک کی بھی کچھ پالیسی آئیں اب میرا اونٹ زباہ ہو رہا تھا لڑکوں نے لاکھیں نہ میں نے جب نہر کیا خون کے فوارے مفتی صاحب کا اونٹ اور فوارے جا رہے ہیں اور وہ چینل اڑا دیا ان کا یوٹیوب نے وہ کہہ رہے ہیں یہ فیس بک کو مسلمانوں کی قربانیوں سے نفرت ہے ہم نے کہا فیس بک کی پالیسی ہے بلڈ اس میں نظر نہیں آنا چاہیے خون خرابہ نظر نہیں آنا چاہیے جتنے بھی ماہرین ہوتے ہیں اب دیکھو وہ نادر علی نے حلیم کا دیکھ بنایا تھا کٹا لے کر آیا بیل لے کر آیا سارا دکھا رہا ہے گراتے ہوئے زبا کرتے ہوئے نہیں دکھایا آخر میں دیکھ نظر آ رہی ہے اب اگلہ پوچھے اتنا بڑا کٹا اچانک دیکھ میں کیسے آ گیا بھئی وہ کئی گھنٹوں میں آیا ہے لیکن اگر وہ لانے کا پروسس دکھا دیتے نا تو نادر علی کا چینل اڑ گیا تھا تو بچوں کہ ایکسپرٹ آدمی ہے اس کو یوٹیوب کی پالیسیوں کا پتہ ہے اس نے دکھایا پورا بھئی کٹا لے کر آ رہا ہوں اور ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں بھی گرے گا کٹے گا کٹا تھوڑی دیر میں کیا ہے حلیم ایک دم کٹا حلیم میں کیا ہو جاتا ہے چین تو پالیسیوں کا آپ کو احترام کرنا پڑتا ہے تو خیر تو میں کیا بیعت کر رہا تھا یار کہاں سے تو پھونک سے وہ یاد آیا تھا بھئی میرے چینل پہ آپ شو کرو ایک دم میرا چینل اڑ جائے گا بلکہ میں ہی اڑنا جاؤں کہیں میں بھی تو چینل میں آ رہا ہوں گا تو آپ شو کرو میں آڑا ترشاہ ہو جاؤں گا تو ایک سوال یا نشان ہے تو میں بہرحال پھونکو والی سرکار سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں ٹھیک ہے نا تو آپ کہوں پھر جب آپ کو خطرہ ہی نہیں ہے تو گزارش کیوں کر رہے ہو میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی صلاحیتیں جو آپ پھونکوں میں لگا سکتے تھے وہ ادھر نہ لگائیں اس میں آپ کو حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے تو جس نے پھونک لگوانی جائے بھائی جس کو عقیدت جائے پھوک لگوائے ہمیں تو وہی جو ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم وہ کہیں گے اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں میں تو احترام میں کہہ رہا ہوں ٹائم بچانے کے لیے میں مخالفت میں تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے محتیص صاحب مجھے بھول سل کا ایک بہترین طریقہ بتا رہے ہیں بھول سل کا ایک بہترین طریقہ